بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی اے ساکی آپ سے مخاطب ہے ناظرین آج انیس ستمبر دوزار اکیس کا دن اور رات کے دس بجنے والے ہیں ناظرین آپ کو موسمی کا حوالہ سے اپ ڈیٹ کرتا ہوں نیشنل ویدر فارکاسٹنگ سنٹر اسلامباد کی طرف سے جاری شدہ پریس ریلیس میں بیس ستمبر سے پچیس ستمبر تک بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے تو اس حوالے سے پاکستان بھر میں ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارشیں ہوگی تو تمام علاقہ ج جو انہوں نے منشن کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تفصیل سے جانے سے قبل آپ سب سے گزارش ہے کہ جو نئے آنے والی دوست ہیں میرے اس چینل چشم ساکی کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ تو ناظرین کشمیر اسلامباد راولپنڈی اٹھک چکوال جیہلم گجرات منڈی بہاودین سیالکورٹ ناروال گجناوالہ حافظ آباد لاہور اکارہ فیصل آباد سرگودہ میاوالی جھنگ ٹوبا ٹیک سنگ کوئستان شانگلہ امان سیرہ اپٹ آباد حریپور م شہرہ دیر چترال پشاور کوہٹ وزیرستان گلگت بلتستان میں بیس ستمبر سے چوبیس ستمبر تک جو طفانی بارشیں ہوں گی اس کے علاوہ مزید جو طفان اور بارش آئے گی وہ انہیں علاقہ جات میں آئے گی جن میں ٹانگ کرک بنو ڈی آئی خان ساؤتھ پنجاب میں بکر لیا سائیوال بہاول نگر ڈیرہ غازی خان راجانپور خانپور خانے وال ملتان اور مشرقی بلوشستان میں کولو لورالائی بارخان زوب موسا خیل کوئٹہ زیارت کل موسیقی بلات آسند میں جو ہے علاقہ جات ان میں کراچی حیدر آباد میر پر خاص تھر پار کر عمر کوٹ سانگر ڈھٹھا بدین دادو شہید بنظیر آباد سکھر اور لڑکانہ میں ان مذکورہ علاقہ جات میں تیس ستمبر سے پچیس ستمبر کے دوران تیز طفانی بارشیں ہوں گی اور ساتھ طفان بھی آئے گا اور موسلعہ دھار بارشیں بھی ہوگی تو یقینا یہ ایک طاقتور سپیل ہے جو پاکستان میں اثر انداز ہو رہا ہے اور جس طرح سے پاکستان میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ نے بھی بتایا اور جو ہے نیشنل ویدر فارکاسٹنگ سینٹر اسلامباد نے بھی پریس ریز میں بتایا تو ناصرین اپنی کیار کیجئے گا اور خیال کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ